اسلام علیکم فرینڈز ستارہ قدسطر خان میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں بناوں گی بہتی مزیدار سا ایک سینڈوچ تو آئیے ایک سینڈوچ کی ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سینڈوچ بنانے کے لیے میں نے یہاں پر سب سے پہلے لیے ہیں دو انڈے اور ان کو میں نے اچھے سے ہارڈ بائل کر کے اس طریقے سے بارک بارک سا کٹ کر لیا تھا اس کے اندر بہت تھوڑے سے سپائسز جائیں گے سب سے پہلے اس کے اندر میں ڈالوں گی کالی مرچے وہ میں ایڈ کروں گی ہاف ٹیبل سپون کے قریب آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر ایڈ کروں گی میں نمک اور نمک بھی اس کے اندر میں نے ایڈ کرنا ہے ہاف ٹیبل سپون کے قریب نمک ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر میں ایڈ کروں گی مسترڈ پیسٹ تو مسترڈ پیسٹ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون اور اس کے بعد اس کے اندر میں ایڈ کروں گی مایونیز تو مایونیز یہاں پر میں نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے ٹو ٹیبل سپون یہ دو سے تین سینڈوچز بنانے کے لیے یہ اتنا بیٹر کافی ہوگا مسترڈ اور مایونیز مکس کرنے کے بعد اب میں ان کو کرلوں گی اچھے سے مکس اور ون ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے شمرا مرچ بہت باریک سی کٹ کر کے اگر آپ چاہیں تو آپ ایڈ کریں نہیں تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ون ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں سویٹ کورن اور ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا ہے یہاں پر اب میں نے لیا ہے بریڈ بریڈ لے کر اس کے جو ایجز ہیں ان کو میں ریموو کر دوں گی کٹ کر دوں گی چھوڑی سے اور اب یہ دیکھی ریموو ہو چکے ہیں تو اب اس کے اوپر میں بیٹر رکھوں گی مسٹرڈ اور ایگ اور مایونیز کا بیٹر جو ہم نے بنایا تھا یہ ہم اس کے اندر اوپر پیسٹ کریں گے اور یہ دیکھیں اچھا طریقے سے میں نے سائٹ پہ پھیلا دیا ہے اب اس کے اوپر یہاں پر میں سالات پتہ رکھوں گی تاکہ یہ اچھا سا ڈیکوریٹ ہو جائے تو اس طریقے سے دونوں سینڈوچز پہ میں نے سالات پتہ رکھا ہے اور جو بیٹر میرا بچ گیا تھا وہ میں نے دوسری سائٹ پہ لگا دیا ہے اور دونوں پیسز کو ملا کر میں ہلکے ہلکے سے پریس کر دوں گی تاکہ یہ اچھے سے چھپک جائیں آپس میں اور اب میں ان کو کر لوں گی سینڈوچز میں آپ کٹ کریں چاہے آپ لمبائی کی صورت میں کٹ کریں تو اس طریقے سے میں نے ان کو سینڈوچز کی طریقے سے کٹ کر لیا ہے دیکھیں یہ ہمارے سینڈوچز جو ہیں ایگ سینڈوچز بن کر ریڈی ہو چکے ہیں اور دیکھیں ان کا کلر کمبینیشن کتنا اچھا آیا ہے اور یہ بہت ہی زدار بن کر ریڈی ہوئے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے اگر آپ کو پسند آئے ہوں تو آپ نے اس کو شیئر ضرور کرنا ہے لائک اور کمیٹ بھی ضرور جیجے گا آج کے لئے اتنا ہے تینکیو اللہ حافظ